السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لطداد ردو اسلام بے شباد ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تو منمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو یہ جو مناظر آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں بڑے ریئر سے مناظر ہیں اکثر آپ کو میری ویڈیوز میں دیکھنے کو یہ نہیں ملتے ہیں کیونکہ لوگ زیادہ بہت ساتھ ٹاپ جاتے ہیں اور بہت ساتھ ٹاپ سے آگے کے مناظر ہمیں آپ کو دکھا نہیں پاتے ہیں تو یہ میرے دوست ہیں امران علی اکبر صاحب وہ اپنے اس ٹور پہ اس وقت موجود انگل گد سے واپس ناران کی طرف آ رہے تھے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جناب آج ہمیں جو مناظر آپ دکھائیں گے وہ چلاس زیرو پوائنٹ سے جب آپ بہت ساتھ ٹاپ سے ہوتے ہوئے ناران آئیں گے تو وہ کلپنگ آپ نے بنا کر ہمیں دکھانی ہے تو ہم امران علی اکبر صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ میرے ویسے بیسیکلی کلاس فیلو بھی ہیں اور ایک پرائیوٹ کمپنی میں جوب بھی کرتے ہیں تو بلکل جناب بہت شکریہ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ ویڈیوز بنائی ہیں آپ پروفیشنل فوٹوگرافر نہیں ہیں ویڈیو میکر نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ نے بڑی زبردست کلپنگ بنائی ہے اور سب سے بڑھکا جو ہم آج کی اس ویڈیو میں انفرمیشن دینا چاہتے ہیں وہ ہے کہ چلاس سے بابوسا ٹاپ اور بابوسا ٹاپ سے آگے آنے والے راستوں کی صورتحال کیا ہے آج انیس اکتوبر کو ہے اور انیس اکتوبر کو موسم اور راستوں کی صورتحال کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے ویڈیو اتنی لمبی نہیں ہے مکمل دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کا مکمل ریٹیل کے ساتھ جو معلومات ہیں وہ فرام کریں گے پلاس آف در ریکارڈ جو میری ان سے بات جیت ہوئی کیونکہ وہ انزا کے ٹور سے آئے ہیں تو وہاں پر کیا لاتے وہ ساری بات جیت بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں سنائیں گے سب سے پہلے تو جو دوست مجھے آج دن تک میری ہیلپ آؤٹ کرتے رہے ہیں ان کا شکریہ ہے لیکن جو دوست نئے ہیں ہماری ویڈیوز پہ آئے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ جناب ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنڈی کا بٹن بھی دبا دے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسنج موصول ہوتا رہے دوستو بات یہ ہے کہ آج انیس اکتوبر دوزار چوبیس ہے اور آپ چلاس سے بہو سا ٹاپ کی جانب جو روڈ آس پہ جاتے ہوئے ہمارے دوست کو دیکھ رہے ہیں اور صورتحال ایسی ہے کہ تمام راستہ اوپن ہے اور ابھی تک کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس میں ہمیں لگے کہ آنے والے دو سے تین دنوں میں کوئی بہو سا ٹاپ روڈ بند ہونے کا امکان موجود ہے تو جو لوگ اس اگلے ہفتے میں سفر کر رہے ہیں تو فیلال سیف ہیں ہاں بائیس طریق کے بعد موسم بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور تئیس چوبیس اور پچیس تین دن ہمیں برہباری اور بارش دیکھنے کو مر رہی ہے تو ان تین دنوں میں آپ احتیاط کریں یا دوسری صورت میں جو لوگ لائی برہباری دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر کئی نزدیک ترین پہنچ جائیں اور وہاں جا کر برہباری اس انداز سے دیکھیں کہ بہ آسانی وہاں سے ایویکویٹ بھی ہو سکیں نکل سکیں کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر راستے بند کا دیے جاتے ہیں بائیس کے بعد بائیس اکتوبر دوزار چوبیس کے بعد آنے والے تمام دوست چاہے وہ گلکت جا رہے ہیں ہنزہ جا رہے ہیں سکردو جا رہے ہیں یا صرف بہو سا ٹاپ تک آنا چاہے ہیں وہ موسم کی صورتحال دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں کہ انہیں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے کیونکہ این ممکن ہے کہ اگر تین تین لگتار برہباری ہوتی ہے اور تگڑی برہباری ہوتی ہے تگڑی سے مراد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر لگتار برہ پڑتی رہے تو پھر ایک فٹ سے زیادہ کی تیہ جام جائے یا بعض اوقات چھے سے آٹھ انچ کی بھی ایسی تیہ کہ جو کہ پھر ٹمپریچر گرنے کے وجہ سے ہیل نہ رہی ہو تو ایسی صورت میں روٹ کھلنے کے امکانات پھر بہت کام ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اسی اندازے کے مطابق آپ سے کہہ رہے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں پھر یہاں سے آپ کا گزرنا ممکن نہ رہے اور پھر بہت سا ٹاپ اس سیزن کے لیے بند کر دیا جائے لیکن اسی ہفتے کے بعد کا اگلا ہفتہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا حاصل ہوتی ہے یہ بہت سا ٹاپ کے مناظر ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاڑوں پر ہلکی ہلکی آپ کو سفیدی نظر آ رہی ہے یہ لائٹ سنو فال اس پچھلے دو سے تین ہفتوں میں بارہا ہوئی ہے بار بار ہوئی ہے اکثر ہوئی ہے اور اس کے مناظر بھی ہم اپنی چینل پر آپ کو دکھاتے رہے ہیں لیکن یہ جو مناظر ہیں یہ اس تازہ تری مناظر ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سا ٹاپ کے اس سائیڈ پہ جہاں پر دوب کم پڑتی ہے وہاں پر آپ کو سفیدی نظر آ رہی ہے الکی پلکی برباری نظر آ رہی ہے اور دوسری سائیڈ سے جب اگر بہت سا ٹاپ آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو برب کا نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہے ہیں یہ بہت سا ٹاپ کے مناظر ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سپ لائن اور دیگر جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں بہت سا ٹاپ کے اوپر بہت سا ٹاپ کے اوپر جو ہمارے نمائند ہیں ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا ہے اب یہی ہے کوئی دوست اگر وہاں پر جائے تو وہاں سے اپ ڈیٹ بنا کر پیٹا ہے ہمارے دیگر بھی سبسکرائب اگر اگر کوئی اگلے دنوں میں یہاں آئیں یا جائیں تو ان سے ہماری یہی گزارش ہوگی کہ موبائل لینڈسکیپ رکھ کر ویڈیوز بنا کر ہمیں ضرور بیجیں تاکہ ہم آنے والے دوستوں کو تعدادری اپ ڈیٹ فرام کرتے رہیں اور انہی اپ ڈیٹ کی روشنی میں پھر وہ اپنا ٹور پلان کریں ٹمپریجر کی بات کریں تو یہاں پر دن کو بھی جب آواز چلتی ہے تو ٹمپریچر بہت زیادہ نیچے گر جاتا ہے یہی اپ ڈیٹ تھی اجازت دیں اللہ حافظ بکستان زندہ